دوستوں کسی بھی حالات سے فائدہ حاصل کرنے کا نام سیاست ہے یعنی سیاست وہ عمل ہے جس کے ذریعے یک طرفہ یا دو طرفہ فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں یعنی سیاست کا اصل مقصد و محور فوائد کا حصول ہوتا ہے اب سعی دہنی صاحب کہتے ہیں کہ ایم کی ایم لاشو کی سیاست کرتی ہے لیکن ذرا اگر ہم ایم کی ایم کی مختصر سی تاریخ پر غور کریں تو ہمیں بہت بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ایم کی ایم نے اپنی سیاست سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج عالم یہ ہے کہ یعنی ایم کی ایم جسے ایک اکائی سمجھا جاتا تھا اب وہ کئی اکائیوں میں تقسیم ہو گئی ہے سب نے اپنی اپنی ڈیر فٹ کی مسجدیں بنا لی تو یہ کیسی سیاست تھی کہ جس کے ذریعے صرف اور صرف نقصان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا جبکہ سیاست تو نام ہے فائدہ اٹھانے کا یہ کیسی لاشوں کی سیاست تھی کہ اتنی لاشیں دینے کے بعد آپ بالکل تباہ و برباد ہو گئے آپ کا کوئی پرسان حال نہ رہا یہ سیاست تو سمجھ میں نہیں آ رہی یعنی یہ سیاست نہیں تھی سیاست کسی اور نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اب دیکھنے یہ ہے کہ اس ساری سیچوئیشن کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے اور اگر ہم بہت اور حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تمام حالات کا سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا چاہے وہ مرکز کی حکومت میں رہیں یا نہ رہیں وہ اس جمہوریت کو چلانے کے لیے ایک ستون کا کردار ادا کرتے رہے ہیں اس لنگڑی لولی جمہوریت کو چلانے کے لیے جس کو تبدیل کرنے کی آج کل بات ہو رہی ہے تو اس کے روحے روان تو اصل میں تو پیپلز پارٹی ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی ہی اس سارے نظام کی موجد ہے آج وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اکثریت میں ہیں سندھ میں تو قانون بھی ہم بنائیں گے لیکن جب ستر میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت ان کے جو بانی لیڈر تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اکثریت ہی کامانین مناتی ہے اکثریت ہی رول کرتی ہے انہوں نے تو ملک توڑ لیا تھا لیکن اکثریت کو حکومت کرنے نہیں دی تھی انہوں نے تو پیپلز پارٹی کے دو چہرے ہیں جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ قانون کا سہارے لیتے ہیں اور جب ان کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو وہ لا قانونیت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو ان کی تاریخ رہی ہے انہوں نے قانون بنائے ہی ایسے تھا کہ بس ان کی ہی حکومت کو دوام ملتا رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لاشو کی سیاست سے فائدہ کس کو حاصل ہوا تو لاشو کی سیاست کا سب سے بڑے بینفیشری تو پیپلز پارٹی ہے اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں تو جب پرویز مشرف کا دھڑن تختہ ہونے والا تھا تو یہ آئی تھی محترمہ اور پہلے انہوں نے کارسائز میں لاشے دیں اس کے بعد پھر انہوں نے پنڈی میں لاشے دیں اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے اور یہاں تک بات کر دی اس وقت انہوں نے کہ آپ ہمیں ہماری مطلوبہ رقم دیں اور ہم اٹامی کارسائل دے رہے دیں پاکستان کا تو یہ تو سیدھا سیدھا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کس نے فائدہ اٹھایا ہے لاشوں کی سیاست کس نے کی اور ہم کے متحدہ قومی مومنٹ والے تو اس کے وقتم ہیں کہ ہم ہی قاتل ہم ہی مقتول یعنی کہ ہمارے ہی گھر سے میت اٹھ رہی ہے اور ہمیں ہی کسور وار ٹھرائے جا رہا ہے کہ تم اگر یہ نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا یعنی کہ تم اپنے حق کی لئے آواز نہ اٹھاتے تو تمہیں دبانے کے لئے ہم تمہارے بندہ نہ مارتے یہ کس قسم کی لوجک ہے میرے تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے کہ یعنی حق کی آواز اٹھانے والے کو ہی کسور وار ٹھرائے جاتا ہے کہ الطاف حسین کی وجہ سے لوگ مر گئے الطاف حسین نے تو مہاجر قوم کا حق مانگا اب اس حق کی لڑائی میں اگر لوگ مارے جائیں گے تو ظالم مار رہے نا یعنی کہ کربلا میں جو 71 لوگ شہید ہوئے وہ امام حسین کی وجہ سے شہید ہو گئے ان کے گھر امام حسین کی وجہ سے برباد ہو گئے یہ تو یہی بات ہو گئی نا کہ حق کو باطل کی تمیز مٹ گئی آپ کے نظر میں کہ جس کے گھر سے لاش اٹھ رہی ہے وہی جو ہے مجرم ہے ابھی آپ وہاں دیکھیں انٹیریئر سندھ ہے جو وہ بھولا کو مارا اور پھر اسی کے گھر پر پولیس نے چھاپا بھی مار دیا جہاں سے میت اٹھتی ہے تو یہ تو پیپس پارٹی کا پرانا وطیرہ ہے کہ خود ہی بندہ مارتے ہیں اور الزام جو ہے وہ اپنے ہی مخالف پہ لگا کے اس کو مہاشرے میں تظلیل کا شکار کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے ہی لوگ بیٹھ کے ہمیں ہی پورا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے ہی مہاجر لوگ بیٹھ کے یہ مہاجری تو تھے جن کی وجہ سے آج عمران خان وزیر آزم بنا رہا ہے ورنہ کہاں سے کراچی میں ان لوگ کو کچھ ملنے والا تھا تو یہ پورا پلان کر کے اس کو بٹھائے گیا پیچھے سے پیپس پارٹی جڑے کاٹ رہی ہے خروب ہی ہیں کہ ہم تو اپوزیشن میں ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں سارے یہ لوگ کر رہے ہیں اور پیچھے سے بیٹھ کے جڑے بھی کاٹ رہے ہیں معاشی حب پہ خبزہ کیا ہے یہی سب سے بڑی ان کی غدداری ہے کہ پاکستان کے معاشی حب کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہے اور اپنے حضاب سے چلا رہے ہیں جو دلچارہ کر رہے ہیں جہاں دلچارہ ہے ڈنڈی مار رہے ہیں جہاں دلچارہ ہے زمینیں بیچ رہے ہیں جہاں دلچارہ ہیں چل رہے ہیں میریٹ کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں میریٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے دل اپنی واقعی سیاست کو سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں ساتھ ہونے والا کیا ہے ہم لوگ بس سیدھے سیدھے ایک کھائی میں جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی اپریسر آئے گا جو اور یہاں پہ صدیوں سے یہ ہی ہوتا رہے ہیں محمود غزنوی کے ٹائم سے دیکھ لیں آپ اس خطے میں دوسرے یاکس کو آباد کرتے ہیں ہم نے تو اس کو ہمیشہ غد دائری کے ذریعے برباد ہی کیا ہے تو ہم خود ان سب چیزوں کے مرتقب ہیں بولتے نہیں ہیں سب سے بڑی بات ہے اور بولنا تو خیر دور کی بات ہے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اصل مسیاری کیا ہے ہمارے پچھلے دنوں غینی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ گلشن گوٹ تھا چلو گوٹ تھا تھا ابھی کیا ہے ابھی دیکھیں آپ گلشن کا کوئی بلوک ایسا نہیں ہے سوائے بلوک سیون کے جہاں کوئی گوٹ نہ ہو انہوں نے پورے گلشن کو گوٹ بنا دیا ہے وہ تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا لیکن آج گلشن کی پوزیشن دیکھیں تو گلشن میں اس وقت ہر بلوک میں گوٹ موجود ہیں جہاں پہ منشیات کے اڈے جسم فروشی کے اڈے اور مطلب ہر غیر قانونی کام وہاں سے ہو رہا ہے اور آپ صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو زیادہ در وردی والے جو نفری ہے وہ بھی انہی علاقوں سے نکل کے جاری ہوتی ہے گوٹوں سے نکل کے اپنے تھانوں میں ڈیوٹیاں کرتی ہے جا کے یعنی کہ ہم پہ جو رول کر رہے ہیں وہ گوٹ والے کر رہے ہیں اور ہم ہیں شہری محکوم بنے ہوئے ہیں وائٹ کالر بھی چارے فوٹ پانڈا کھانے والے فوٹ پانڈا رائیڈر بننے والے اور اوپر چلانے والے ہم لوگ ہیں اوپر چلاو بھائی پھر فوٹ پانڈا کھاؤ مدھے کرو کراچی میں رول تو یہی لوگ کرتے رہیں گے جب تک ہم سوچیں گے نہیں اور نہیں کریں گے اپنے حقیقی لیڈروں کو پہچانیں گے نہیں اپنے محسنوں کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے اوپر خودرسان نہیں کریں گے جب تک یہی ہوتا رہے گا بھائی چلاو بھائی کھاؤ فوٹ پانڈا